پاکستان کی پوری عوام اس وقت مزاق بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کیا امیج جا رہے دنیا کے سامنے ایک تو تارفی الیکشن تھا دنسلہ تارفی الیکشن کے بعد سیچویشن کچھ ڈیفرینٹ تھی کیونکہ اس وقت ایک طرف میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا دوسری طرف میرے اوپر ایف آئی آرز کی پرچوکی برمار تھی اسلام علیکم آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہے وہ لئیہ میں دو بار ام این اے کالیکشن بھی جیت چکے ہیں ان کا تعلق ایک مذہبی گرانے سے ہے جی ہاں میری مراد پیر سید سکلین شاہ بخاری صاحب سے ہے السلام علیکم پیر صاحب ملوح علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو عید مبارک جی مہربانی خیر مبارک آپ کو بھی عید کی مبارک ہو جی شکر الحمدللہ جی اللہ پاک کا کرم ہے اور جو ٹائم بھی گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اچھا گزر رہا ہے سر میرا پہلے پرسن آپ سے یہ ہے کہ والد صاحب کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو اکثر یاد آتی رہتی ہے ویسے تو جو ہے والدین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول جو ہیں وہ تحفہ ہیں اور اساسہ ہیں والدین چاہے والد ہو یا والدہ ہو اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں تو میرے والد صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما ہے ان کی محفرت فرما ہے بہت ہی عالی شخصیت کے مالک تھے میں نے جو اپنے زندگی میں جتنے لوگ دیکھے ہیں جن سے میں ملا ہوں ان سب میں سے میں نے منفرد شخصیت اگر کسی کو پایا ہے تو دینی لحاظ سے اخناقی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ہر اعتبار سے وہ پیر سید خرشید عمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے سارا جو فیض ہے ان کا ہے اور میرے دادہ محترم پیر سید حاجی غلام اپر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی کافی ساری باتیں ہیں جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تکلیب تھی قابل تعریف تھی مجھے آج بھی یاد ہے لیکن ان کا ایک خاص طور پر جو ان کی ایک بات تھی وہ نماز کے متعلق تھی کیونکہ نماز پر نہیں ہے اور اس نماز کے متعلق وہ ہمیں پیار سے بھی کہتے تھے سختی سے بھی کہتے تھے تو بس ان کی یہ بات بڑی منفرد تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اب بچپن سے عادر جالی ہے ہمیں نماز والی الحمدللہ رب العالمین تو وہ عادت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر رکھے ہدایت پر رکھے انسان بہت ساری جو ہے وہ ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں ہم بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے سر آپ نے حفظ کے بعد دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل کی جی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قرآن پاک حفظ کیا تھا اور ارلی سٹیج میں ارلی ایج میں ہی میں نے کیا تھا قرآن پاک حفظ میرے والد صاحب کی میں خواہش تھی کہ وہ میں حفظ قرآن بنوں اور مجھے یاد ہے کہ میرا جو ہے ایڈمیشن جو ہے داخلہ جو ہوا تھا وہ حسن عبدالکیڈٹ کالج میں ہوا تھا تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کی خواہش تھی کہ میں پہلے حفظ قرآن بنوں اور میں جا رہا تھا ٹرین پر لیا سے اتار کر ٹرین سے اتار کر وہ مجھے واپس لے آئے اور میرے چچا محترم صحیح اکبال بن شاہ صاحب جو تھے ان کو انہوں نے کہا کہ یہ حسن عبدال کی تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے قرآن پاک کا حفظ کرنا ان کے لئے ضروری ہے تو میں نے قرآن پاک حفظ کیا اس ٹائم اور اس کے بعد پھر جو اپنا تعلیم ہے وہ سلسلہ میرا شروع ہوا میں نے گریجویشن کی الحمدللہ بی جڈیو سے لا گریجویشن سٹارٹ کی تھی بس لیکن میری وہ انفارچنیڈلی ایک دو سبجیکٹ میرے جو ان کے میں اگزیم نہیں دے سکا تھا تو وہ وہی پہ رہا گیا سلسلہ پھر چونکہ پولٹکس میں جو ایک سلسلہ اور روحانی سلسلہ اس وجہ سے وہ میری ٹھوڑی سی نام مکمل تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میری کمپلیٹ گریجویشن انشاءاللہ اور پھر لا گریجویشن کا میں سٹل طالب علم ہوں ابھی سیاست میں آنے کا آپ کو فرمائی تھی تو جو حالات واقعات تھے ان کے مزاج کے برعکس تھے روحانی طبیعت کی حامل تھے وہ تو انہیں تو خیر بات کہہ دیا تھا بھرے میلے سے انہوں نے خیر بات کہا تھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا ایک سیاسی گرانہ تھا تو ہمیں اس چیز کی ضرورتی ہمیں پتہ تھا کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ دینی دنیاوی خدمت کا یہ چلنا ہے تو پھر ہم نے مطلب ہے وہی سلسلہ شروع کیا اور پھر اللہ تعالی نے کامیادی مطاب فرمائی ہم بظاہر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالی انسان ایسے نہیں کرتا سوچ اچھی ہونی چاہیے سوچ جو ہوتی ہے وہ خدمت خلق کی ہونی چاہیے تو اللہ تعالی راستے بھی بناتے ہیں اللہ تعالی دیوٹی پر معمور بھی فرما دیتے ہیں کوئی اللہ تعالی کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوٹی تھی کہ آپ نے یہ دیوٹی دینی ہے اور پھر انشاءاللہ اس پر جب ہم فیلڈ میں آئے پھر پولٹکس کا بقیادہ آغاز کیا تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ہماری عوام نے ہمیں ہمیشہ ہر موڈ پر برپور سپورٹ کیا سیاست میں آنے کے لیے آپ نے نون لیگ کا ہی انتخاب کیوں کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پڑھ رہا تھا سٹڈی کر رہا تھا اس وقت میرا سب سے فیوریٹ جو سبجیکٹ تھا وہ پاک سٹڈی یا ہسٹری یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں تو میرا شروع سے ایک ذہن تھا متعلقہ تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ جو ملک بنایا ہے کس طرح بنایا ہے اور پھر اس کے بعد اس ملک کے میں کن کن لوگوں نے خدمات سر انجام دیئے ہیں کیا کیا سلسلہ چلتا رہا ہے کیا ہے تو پھر اس وقت میں نے دیکھا سیاسی حوالے سے قید آگا میں ایک ایسی شخصیت تھے جو ما شاء اللہ اتنی ان کے اندر احلیت تھی احمر تھی کہ وہ ایک انہوں نے مسلمانوں کو ایک ملک کا تحفہ دے لیا پاکستان کا پھر اس کے بعد ذلفکار علی بھٹو وہ بھی ایک اچھے لیڈر تھے لیکن میں نے اپنی عمر میں زمانہ طالب علمی میں میں نے دیکھا کہ جس سٹائل سے جس طرح جس انداز سے میاں محمد نواز شریف صاحب کام کرتے ہیں یا میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک سٹائل ہے عوامی خدمت کا ملک کی خدمت کا اور انٹرنیشنلی ورلڈ وائیڈ جو لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں میں ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا دیکھنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اگر خدمت کرنی ہے تو ایک پلیٹ فارم ہے اور وہ مسلم لیگ کا پلیٹ فارم ہے میاں نواز شریف صاحب کا پلیٹ فارم ہے اس سے جو ہے لوگوں کے خدمت کی جا سکتی اور ان دعائیں لی جا سکتی سر کوئی ایسی پالیسی بھی نون لیگ کی تھی جس سے آپ اختلاف رہتے ہوئے دیکھیں پالیسییں تو ہوتی رہتی ہیں اختلافات تو ایک گھر میں بھی ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا کوئی اس طرح کا کبھی اختلاف نہیں ہے ہوا کہ خدا نہ خاص تھا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ جو مطلب میں عام سمجھیں کہ ہمارے ملک کے خلاف ہو آئین کے خلاف ہو لوگوں کی جس میں جو ہے وہ بیٹر منٹ نظر نہ آ رہی ہو باقی نجی مسئلہ مسائل یہ چیزیں پارٹیوں کے اندر چلتے رہتے ہیں تو چیزیں ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلے دن سے سٹل ناؤ اب تک جو ہے جو بات بھی ہم نے اپنی پارٹی کے سامنے کی ہے تو انہوں نے مطلب ہے ہمارے مطمئن نظر کو نکتہ نظر کو تسلیم بھی کی ہے سنو بھی ہے تو میرا تو ہمیشہ نسب الہم یہی رہا ہے کہ اپنے عوام کی خدمت اپنا زلہ ڈسٹک جو ہے لیا اس کی بیٹرمنٹ اس کی ترقی کے لیے اس کی جو ہے اپ گریڈیشن کے لیے کام کیا جائے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادوار میں جب جس دور میں میں ممبر قومی اسمبلی رہا ہوں تو جتنی بھی ترقی ہوئی ہے الحمدللہ اس میں میری کوشش ایفرٹ تو ضرور ہے لیکن اس ساری کارکردگی میں مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب میاں شباہ شریف صاحب کا ہاتھ ہے کہ وہی بات ہے جو آپ نے کوئی سن کی ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو سننا ہے تسلیم کی ہے اور اس کے سمرات آج آپ کے سامنے ہیں سلیہ میں آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری ڈیبلپنٹس کروائی ہیں سہولیات دلوائی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ نے پیر جگی کو شہر اور کوٹ سلطان کو قصبہ لکوا ہے کیا یہ سچ ہے نہیں پیر جگی شریف ماشاءاللہ شہر جو ہے وہ ہے ترقی اس نے ضرور کی ہے مگر چونکہ کوٹ سلطان جو ہے وہ ایک بہت پرانا اور قدیمی شہر ہے تو پہلے تو یہ چیز جو ہے اس کا کوئی اگر پروف ہے کوئی سامنے لائے جائے کہ میں نے قصبہ لکھوایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کو میں قصبہ لکھوا دوں اور قصبے کو لکھوا دوں تو یہ تو ایک سیاسی بات تھی جو شاید ہمارے مخالفین نے کوئی بات اس طرح کی کی ہو اور وہ اس سے انداغہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ لوگوں کوئی کس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کا کیا سٹائل ہے جبکہ دوسری طرح ہماری سب کے سامنے ہیں آپ میڈیا بیٹھے ہیں آپ ایک قسم کا آپ اس وقت قائمہ ہیں تو آپ ہر چیز کو خود بھی دیکھتے ہیں ہمیں بھی دکھا رہے ہیں پہلے یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے باقی رہا کوٹ سلطان کی ترقی کی بات تو میرے حلقے میں تین تو بڑے شہر تھے نیہ چوک آزم اور کوٹ سلطان تو الحمدلہ جو مجھ سے ہو سکا ہے فیڈرل لیول پر مجھے آپ بتائیں کوٹ سلطان میں کون سی ایسی گلی ہے جہاں پر گیس نہ پہنچی ہو کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر گیس نہ پہنچی ہو کون سا ایسا محلہ ہے جہاں پر ٹرانسفارمن نہ لگا ہو جہاں پر بجلی نہ لگی ہو کوٹ سلطان سیٹی کا ماشاءاللہ آپ میر روڈ دیکھ لیں اس کے بعد مسئلہ مسائل کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو چیزیں ہوتے ہیں جب ہم آگے چلتے ہیں تو پیچھے سے پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے پیٹ جگی میرا ہوم ٹاؤن ہے کوٹ سلطان میرا میرا بھی ہوم ٹاؤن ہے اور میں کوٹ سلطان کو ہمیشہ کوٹ سلطان کی عوام کو میرے دوستوں کو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور اپنے اساسا سمجھتا ہوں سر آپ بھی دو ہلکوں سے الیکشن لڑنے کا سوچ رہے ہیں نہیں ابھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن ہونے کب ہیں اور جب ہوں گے پھر ہی سوچیں گے بھی لڑنا ہے دو ہلکوں سے لڑنا ہے کیا کرنا ہے ایک سے لڑنا ہے کیونکہ ساری چیزیں اس وقت آن دی گراؤنڈ جو ہیں آن دی سپارٹ دیکھی جاتی ہیں تو ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ لوگوں کی محبتیں ہیں لوگوں کا اسی طرح پیار رہا ان کا اعتماد رہا تو وہ پھر زہری بات ہے یہ ساری چیز ہوتی ہے عوام کی محبت کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلے ہوتے ہیں تو میں تو اس وقت جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو مد نظر رکھوں گا جس طرح وہ وہ کہیں گے مجھے انشاءاللہ پیاریٹ فارم سیاسی پیاریٹ فارم جو ہے اسی طرح ہوگا باقی ایم این اے کا الیکشن میں نے راست بھی کنٹیسٹ کی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے فوکس ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم ابھی سے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ دو بار سلسل الیکشن دیتے ہیں اور اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اندام کی رکھر کیا تھے دیکھیں الیکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زندگی میں کوئی الیکشن ہارے ہی نہیں ہوں جو میں سمجھتا ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ کنٹیسٹ کیا تو دو ہزار دو میں وہ میرا ایک تو تارفی الیکشن تھا دوسرا تارفی الیکشن کے بعد سیچویشن کچھ ڈیفرینٹ تھی کیونکہ میرے اوپر ایف آئی آرز کی پرچوں کی برمار تھی اور میں پھر اس وقت اس کوشش میں تھا کہ میں الیکشن لڑ لوں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی دی تو میں سمجھنا ہوں کہ وہ بھی میری جیت تھی الیکشن لڑ جانا اور وہ میری جیت تھی پھر اس وقت میں نے جو الیکشن مسائد حالات میں لڑا 8-10 دن کی کمپین تھی میری اور اس میں اکتالیس ہزار وارڈ مجھے بھی لیتے اور اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ میرے وارڈ میں اضافہ ہوا ہے وارڈ میں بھی سپوٹروں میں بھی چانے والوں میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اس میں دو مرتبہ کامیابی بھی ملی ہے اور جو حالی الیکشن کا جو ریزلٹ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری نکامی نہیں ہے میری جیت اگر اخلاقی لحاظ سے انسان ہارتا ہے تو دکھ تکلیف ضرور ہوتا ہے کہ یہ الیکشن ہارے ہیں لیکن یہ تو ہر کسی کو پتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح کا الیکشن تھا یا الیکشن تھا یا سیلیکشن تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ رات کو 25 جولئی کو کس طرح تبدیل کیا گیا ہمارے وارٹس کو کس طرح بوگس کیا گیا پھر اس کے بعد ریزلٹ ہمارا کس طرح بنوایا گیا یہ وہ ساری چیزیں جو ہر بندہ سمجھ رہا ہے لیکن اللہ تعالی کی ذات پر ہم نے فیصلہ چھوڑے تو انشاءاللہ والعزیز میں عوام کی محبتوں کا شکر گزار کہ میں ایلیکشن ہارا نہیں انشاءاللہ باقی پھر جب موقع آئے گا تو ہماری طرف سے جو کام خدمت کا سلسلہ جہاں رکا ہوا تھا انشاءاللہ وہی سے شروع ہوگا سر ایم ایلیکشن میں سب سے کم عمر ترین آپ ایم ایلیکشن رہے ہیں یہ کیا تچ ہے جی جی یہ دو ہزار آٹھ کی ایلیکشن میں جب میں کام عمر ترین دو تین لوگ تھے اور بھی میرے کلیگ جو ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے ان میں میں بھی شامل تھا یہ بات بالکل حقیقت ہے کام عمر تھا میں اس وقت اور اللہ تعالی نے اس وقت سر پی ٹی آئی کی حکومت کی اب تک کی کار کردگی کیسی ہے کار نہیں ہے حکومت ہے کہاں حکومت چلا کون رہا ہے جو حکومتی پالیسیاں بن کہاں رہی ہیں اور امپلیمنٹ ان پر کون کروا رہا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مار کے ہیں اور اس طرح کی جمہوریت اس طرح کی حکومت بہت شرم ناک ہے تو پاکستان کی پوری عوام اس وقت مزاق بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کیا امیج جا رہے دنیا کے سامنے آج آپ دیکھ لیں کہ مہنگئی اتنی ہو گئی ہے اکرہ پروری اتنی ہو گئی ہے کرپشن جو کہ ناسور ہے کبھی ختم نہیں ہوئی ہزار پرسنٹ زیادہ کرپشن بڑھ چکی ہے تو ملک ہے یہاں پر لوگوں کے ایسرڈ اور جو اساس اجات ہیں ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ دو دو سال پانچ سال کے لئے ان کے پاس چیزیں جمع ہیں دن کو کمانے والا رات کو اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے جب وہ روزی نہیں کر سکے گا اس کو کہاں سے ساری کو منڈٹ دلوایا گیا ہے تو اب یہ کچھ کریں کام کریں لیکن مجھے یہ بات بڑی حیرت ہوتی ہے لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ صاحب کا حکومت مینواز شریف صاحب کی لیڈرشیپ اور ان کی حکومت کی کارکردگی تو اس وقت تو ما شاءاللہ پورا ورڈ محترف ہو رہا تھا پاکستان واقعی ترقی کر رہا ہے پاکستان واقعی ایشیا انٹیگر بننے جا رہا ہے بس وہ چیزیں رکی ہوئی ہیں اب ہم تو چاہتے تھے کہ وہی سلسلہ آگے چلتا سی پیک آگے چلتا پاکستان میں ترقی ہوتی لوگوں کو روزگار ملتے لوگوں میں خوشحالی آتی ملک کا انفرسٹرکچر بہتر ہوتا تو بدکی سمتی سے وہ ساری چیزیں وہ وہ رک گئی ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ بھی چل ہے تو یہ رکنے میں نہیں آرہا مہنگئی کا سلہ وہ رکنے میں نہیں آرہا اس کے بعد اقربہ پروری کا اپریفشن دیکھ لیں وہ بڑھ والا ہے تو باقی کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ ہماری حکومت کا کیا اکردار رہا ہے پہلے تو وہاں پہ خموشی تھی چلو کچھ نہ کچھ آمن تھا اب جو ہے ہماری میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی ناکس پلیس کی وجہ سے پاکستان کی جو حالات ہیں ہم روکھا سوکھا کھا رہے ہیں گزارہ کر رہے ہیں کشمیر کی جو ہم صورت حال دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے پاکستان میں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے ایک لفظ بتائے جائے جائے پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا ایسا ملک ہے جس کسی نے میلی آنک کی طرف اس کو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت دی ہے اندر سے ہی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کو خوکلا کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ بزرگ برطر سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیرونی دشمنوں سے اور اندرونی دشمنوں سے ملک کو اور ہماری قوم کو محفوظ فرما دے سر کچھ سخصیات کے میں نام بتاتا ہوں میری لازدو بیسند ہے آپ نے ایک لفظ نمبر ڈیفائن کرنا ہوں تو ملک نیاز عمد جکھر ملک نیاز عمد جکھر صاحب میرے لئے بہت قابل احترام ہے ہمارا مقابلہ ضرور ہوتا ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں وہ میرے بزرگ مہار ایجاد ہے میرے جنانے چاہیے ماشاءاللہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارا ایک ہی پارٹی میں ہم ایک ہی پینل سے الیکشن لڑ رہے ہیں بھائی ہیں وہ ہمارے ہیں سر اپنے حلقات کے عوام کے لئے بھی میسیج بس جو حالات چل رہے ہیں ان کا مقابلہ سبر و شکر سے جو ہے وہ کرنا چاہیے اور نہ امیدی نہ شکری جو ہے وہ نہیں سوچنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان شاءاللہ ان بڑے حالات سے ہمیں نکالیں گے اور ان شاءاللہ ترقی کا سفر جو تھا وہ جو رکا ہوا ہے وہ ان شاءاللہ پھر بہالی کی طرف آئے گا اور ہم سب مل کر اس پر ان شاءاللہ شانہ بشانہ کام کریں گے سر ہماری ٹیم سراز اپنیہ کے بارے میں کوئی میسیج جی ما شاءاللہ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت کے ہماری یوت ہے اس کو ایک پازیٹیف کردار کی ضرورت ہے اپنے لیے حالات خود وہ بنائیں اور ان شاءاللہ جب وہ آگے قدم رکھیں گے سوچ اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستے بنا رہے گا بس آپ کی جو ٹیم ہے اچھا پایا ہے میں نے ان کو اور آپ ایک وینری پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں میں انشاءاللہ کمپلیمنٹ کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی صلاحتوں کو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیابی دے اور آپ کا جو چینل ہے یا جو جس طرح آپ یہ پروگرام کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں سب کو فیدہ حاصل ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ نے اپنے کینٹیوٹ میں بہت مرمائیں شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا بہت شکریہ